نحمد و نسلی اللہ رسول القریب اما بات فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیس آمین آج کا عرمان ہے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا مزاج کیوں بگر گیا اس لیے کہ آج ہر شخص صرف اپنے نفع و نقصان کا ترازو تھامے بیٹھا ہے حق و ناحق اور جائز و نجائز کی ہر تمیز اٹھ گئی ہے ہر فرد، ہر مطا اور ہر نفع خود سمیت لینے کی فکر میں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرائض سے بیگانگی عام ہو گئی ہے ہر طرف خود گرزی چھا گئی ہے اور ایک دوسرے کی حقوق بھولا دیئے گئی ہے جب تک یہ صورتحال نہیں بدلے گی اور تمام حقداروں کے حقوق بخیر و خوبی ادا کرنے کا احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک معاشرے کی حالت اتدال پر نہیں آئے گی معزز سامین صاف کا ادوار میں بھی اور مجودہ دور میں بھی عورت لوگوں کے لیے تفریق کا باعث تو نظر آتی ہے لیکن عزت کا باعث نہیں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو احترام، وقع اور مرتبہ دیا مرد طاقت کی علامت ہوتا ہے طاقت اور قوت کا یہ اختیار بعض اوقات اس کے ذہن کو گل سمت میں مور دیتا ہے اس کے روئے سے اس کی ہر ہر بات سے اور اس کی سوچ سے بڑھتری کا احساس چھلکنے لگتا ہے اس احساس کا سب سے پہلا شکار بیوی بنتی ہے اس سے بات منوانا، اپنے ہر حکم کی تعمیل چاہنا اس کی خامیوں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائے رکھنا مرد اپنا حق سمجھتے ہیں اور عورت جو کہ نازک آپ گینے کی مانت ہوتی ہے مرد کی سکتیوں کو جھیلتے جھیلتے مرجا جاتی ہے اس کی آنکھیں اداس ہو جاتی ہیں اس میں جینے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مجبور والاچار سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ دنیا سے تعلق تور بیٹھتی ہے اس طرزی عمل کا جہاں عورت کو نقصان ہوتا ہے وہاں مرد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا معزز آمین شادی شدہ زندگی کا آغاز ایک مرد اور عورت کے ملاب سے ہوتا ہے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہوتی ہے اور باپ نے نان و نفقہ کا بندوبست کرنا ہوتا ہے نکاح میہ اور بیوی کے درمیان ایک اہد ہوتا ہے کہ وہ احکامِ الٰہی کے تحت خوشکوار ازدواجی تعلقات قائم رکھیں گے سورة النساء میں اس معایدے کی یادہانی ان الفاظ میں کروائی گئی ہے وَعَاشِرُهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اس آیتِ مبارکہ میں عورتوں کے ساتھ خسنِ سلوک کرنے کی تاقید خاص ہی گئی ہے سورة البقرہ میں خامند اور بیوی کے تعلق کو انتہائی بلیق الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ہُنَّا لِبَاسُنْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُنْ لَهُنَ وہ عورتے تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو اس آیتِ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ خامند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ستر پوش بھی ہیں اور سینت کا سبب بھی اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمانداروں میں ایمان کی لحاظ سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھی ہیں اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اخلاق اور عورتوں سے حسن سلوک کرنے والے مرد کا درجہ دوسرے عام مردوں سے بلند قرار دیا ہے سبحان اللہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے خان کی امور کا جائزہ لی تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجات کا بہت خیال رکھتے تھے ان کی آرام و سکون کو مد نظر رکھتے یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتے تھے اپنے کپروں پر خود پہ وند لگا لیتے اپنی اونٹھنی خود بانتے اپنے کپرے خود دھو لیتے یہاں تک کہ بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے اور بسا اوقات سہن میں جھارو دے رہے ہوتے آزان کی آواز سنتے ہی جھارو چھوڑ کر نماز کی ادائیکی کے لیے چلے جاتے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوچات کے ساتھ ہر وقت خوش رہتے اور گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے ایک مرتبہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے سفر میں اونٹ چلانے والے اونٹ کو تیز ہانکنے لگے اونٹ پر ازواج مدھارات سوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غلام انچشہ کو مخاطب کر کے فرمایا افسوس انچشہ شیشو جیسی نازک اندام عورتوں کو آہستگی سے لے کر چل اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے ہی خوبصورت الفاظ میں عورت کے ناسک وجود ہونے کا ذکر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں عورت کے سیاد پیار و محبت کا سلوک اکتیار کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور سکتی کرنے سے منع کیا ہے اس دواجی تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد محبت کا جذبہ ہے یہ جذبہ موجود ہو تو زندگی کے میدان میں زوجین اکٹھے سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آلہ مقصد یعنی اولاد کی تربیت پر اچھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں زوجین کے مبین محبت کا جذبہ نہ ہو تو یہ تعلق ایسے ہوگا جیسے دو اچنبی کسی سفر کے دوران میں مل بیٹھی ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کے ساتھ معقول طریقے سے زندگی بسر کرو پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اس آیت مبارکہ میں اپنی بیوی سے احسن صلو کرنے کی تاقیتیں خاص کی گئی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان شوہر اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اسے اس کی ایک عادت پسند نہیں تو دوسری عادتیں پسندیدہ ہوں گی اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عورت خوبصورت نہیں ہے یا جگرالو ہے یا اس میں کوئی اور خامی ہے تو ایک مسلمان مرد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہر حال میں زندگی بسر کرے معزز سامین یہ وہ خوبصورت منظر کشی ہے جو ہمارے مذہب نے کی ہے کہ جب سو جین ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے عقد میں بند جاتے ہیں تو انہیں ہر حال میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے دونوں کو اس عہد کو نبھانے کی حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے زندگی آرام اور سہل پسند ہو جائے جبکہ اثر حاصر کے تناظر میں میں سنفی نازک سے متعلق کچھ ایسی باتوں کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں جس کا تعلق شادی شدہ زندگی سے ہی ہے شادی کے بعد ایک لڑکی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے اور اپنی استواجی زندگی کا آغاز کرتی ہے اولاد کو پیدا کرنا ان کی تربیت کرنا سسرال والوں کا خیال رکھنا اور شوہر کی ہر ضرورت کو مد نظر رکھنا اس کی اولین فرائض میں شامل ہے عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسط رکھی ہے کہ نکاح کے تین بول بول کر وہ اپنا تن مندھن سب کچھ اپنے شوہر پر قربان کر دیتی ہے جبکہ مرد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسط رکھی ہوتی ہے کہ ایک عورت سے شادی کے بعد بھی اس کے دل کی بیچینی ختم نہیں ہوتی راہ چنتی کوئی بھی حسین عورت اسی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے تو بیوی ساتھ ہونے کے باوجود اس کو دیکھنا مرد اپنے لئے فرض سمجھتے ہیں مرد کی باغیانہ فطرت کو کابو میں رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنسبت عورت کے مرد کو ہی کیوں چار شادیوں کی اجازت دی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد اپنی باغیانہ فطرت کی بنا پر اسلام کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال رکھیں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے اور اس کی سرکش فطرت کو کابو میں رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو ہی چار شادیوں کی اجازت دی ہے کہ اگر انصاف اور توازن کے ساتھ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ احسن سلوک کر سکتا ہے تو بے شک وہ شادی کر لے اگر عورت کی فطرت میں بے وفائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے لئے بھی اس کے متبادل کو حکم نازل فرما دیتے لیکن نہیں عورت کو صرف اپنے شوہر کے ہی پابند ہو کر رہنا پڑتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت ہی اس طرح کے بنا دی کہ اسی اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی اس کے باقشوت مجھے بعض اوقات حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ایسے مرد جو بظاہر تو اپنے آپ کو سچے مسلمان کہتے ہیں نماز اور روسے کی تلقین کرتے ہیں اور بیویوں کو پردہ کراتے ہیں یہاں تک تو وہ بلکل ٹھیک ہیں کیونکہ یہ ہمارے مذہبی امور ہیں جن کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہیں لیکن اس کے بعد جب بیویوں کے حقوق کا تذکرہ آتا ہے تو انہی مردوں میں سے نوے فیصل مرد اپنی بیویوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بیوی کو سسران میں عزت نہیں چاہیے ہوتی؟ کیا عورت کی تذلیل کرنا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل و خوار کرنا مرد اپنا حق سمجھتے ہیں؟ کیا اچھا لباس وگزاف راہم کرنا مرد کا حق نہیں ہے؟ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ کرنا مار پٹائی کرنا اور ایسے بیویوں کو پیٹتے ہیں جیسے بے دام گلام ہوں اور تو اور اٹھتے بیٹھتے طلاق طلاق کی رٹ لگائی ہوتی ہے تم یہ کرو گی تو تم کو طلاق دے دوں گا تم وہاں چاہو گی تو طلاق دے دوں گا طلاق کو مردوں نے تو لولی پوپ سمجھا ہوا ہے جب چاہا بیوی کو دے دیا جب چاہا واپس لے دیا یہ مرد حضرات جنہوں نے توتے کی طرح رٹ لگائی ہوتی ہے طلاق 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 کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کہ یہ الفاظ بولنے کا اکتیار بے شک اللہ تعالی نے مرد کو دیا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان الفاظ کی بھی حد بندی مقرر کر دی ہے باوجود اکتیار کے مرد کے پاس صرف تین مرتبہ یہ الفاظ بولنے کا حق ہے چاہے تو وہ اکٹھے بول دے چاہے تو وہ وقتن فوقتن بول دے اس کے بعد میان بیوی کے درمیان نکاح کا خودصورت بندل ختم ہو جاتا ہے ایسے مرد سال میں کوئی دس ہزار مرتبہ بیوی کو باتوں باتوں میں طلاق دے چکے ہوتے ہیں پھر بھی وہ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس دواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں یہ بات مرد حضرات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کے پاس طلاق کے رفاظ کا اکتیار صرف تین مرتبہ مو سے ادا کرنے کا ہے وحصیت شوہر اپنے حقوق اور فرائض اور اپنے اکتیارات کا آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے ورنہ خدا کے ہاں بہت زبردست گریفت ہونے والی ہے اب آپ کی مذہبی تعلیم کہاں ہیں کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث میں شوہر کے حقوق کو فرائض کیا ہے وہ مرد جو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کو فخر اور مردانگی سمجھتے ہیں ہماری نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو پہانے کے لیے اس کو روئی کے گال سے مارنے کی تاقیدیں خاص کی ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ ایسے مردوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا جو اپنی بیویوں کو مارتے پیٹھتے ہیں ان کی تزلیل کرتے ہیں اور وہ مدانِ محشن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے مرد کی دائیں پسلی سے عورت کی تخلیق کی ہے اور پسلی کی ہڈی کی ساخت ٹیری ہوتی ہے آپ جو مرسی کر لیں کبھی بھی پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہو سکتی عورت کا خمیر اللہ تعالیٰ نے محبت کی مٹی سے گوندا ہے کبھی پیار سے اس کو سمجھے تو یہاں تک کبھی بھی نوبت نہ آئے شادی کے بعد میاں بیوی کو اپنے حقوق کو فرائض کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے تاکہ اس دواجی تعلقات کو احسن طریقے سے نبھایا جائے ایسی مرد جو اپنی بیویوں کے ساتھ ناروہ سنوک کرتے ہیں ان کی تظلیل کرتے ہیں ان کے اعتماد کا قتل کرتے ہیں اور ترہ ترہ سے عذیت مہن جاتے ہیں اور شکی مرد جو ہر وقت اپنے آپ کو بھی پریشان رکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنی بیوی کا جینہ بھی محال کیا ہوتا ہے کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ گھریلوں ماحول میں نہ چاکی کی بنا پر ان کی اولادوں کے ذہنوں پر بہت ہی منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور گھر کے مزر اثرات ان کی اولاد کو تباہ کر رہی ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے نفسیاتی طور پر جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر وقتن فوقتن ناکارہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور آنے والے کل میں یہی بچے معاشری کیلئے ناصور بن جاتے ہیں میرا تمام مردوں سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ سب بڑھتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے تو وہ کیا محسوس کریں گے میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کے ساتھ مرد کو بھی بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے لیکن اگر مرد تمام لوگوں کے حقوق کو جانتے ہوں تو کبھی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی والدین کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق بیوی کے حقوق اولاد کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق یہ تمام حقوق ایک دوسرے سے الگ ہے ہر رشتے کی نمیت الگ ہے بیوی کے حقوق ماں کو نہیں دیے جا سکتی بہن بھائیوں کے حقوق بیوی کو نہیں دیے جا سکتی اسلام میں میرا بیوی کو ایک دوسری کا لباس قرار دیا گیا ہے اس سے بھر کر اس رشتے کی نذاکت اور کیا ہو سکتی ہے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذات لمحہ با لمحہ ہمارا محاسبہ کرتی ہے زوجین کو ایک دوسری قزت نفس کا خیال رکھنا چاہئے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہئے بیوی کو چاہئے کہ اپنے شوہر کے آرام و سکون کا خیال رکھے اس سے وابستہ ہر رشتے کا احترام کرے اسی طرح شوہر کو چاہئے کہ اپنے بیوی کو ہر وہ حق دے کہ جس کی وہ مستحق ہے بیوی سارا دن دھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے اس کا انتظار کرتی ہے کیونکہ سسرال میں شوہر بیوی کے لیے واحد جائے پناہ ہوتا ہے جس کی اگوش میں جا کر بیوی راحت اور سکون میں حسوس کرتی ہے اگر وہی اگوش کانٹے دار ہوں گی تو بیوی کہاں جائے گی تو شوہر کو چاہئے کہ اس کی دل چوئی کرے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اس کو ہر طرح سے اعتماد دیں ایک مرتبہ زدائشہ رضی اللہ تعالی انہوں کے سر میں درد تھی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سر درد کے بارے میں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کی دل چوئی کی بلکہ ان کے سر مبارک کو بھی دبایا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے نہ صرف ایک دوسرے سے سکون و اتمنان حاصل کرنا ہے بلکہ ایک دوسری کی دل چوئی بھی کرنی ہے ایک دوسری کی پریشانیوں کو سننا بھی ہے اور انہیں حل بھی کرنا ہے اور آپ لوگ یہ ذہن میں بات رکھ لیں کہ ہم مورتیں شادی کے بعد ہر دوسرے مرد کو شجر ممنوحہ سمجھتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہماری استواجی زندگی میں ہم مورتوں کو اتنی سی سپیس نہیں دی کہ ہم کسی نہ محرم کے بارے میں سوچیں بہرحال ایسے مرد جو ذہنی طور پر بیمار ہیں شکی ہیں یا ان میں کوکتے برداشت نہیں ہیں یا اپنی بیویوں کے حقوق کو فرائض پورے نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے آپ شادی کر کے نہ حق دوسروں کی بیٹلوں کی زندگی کو تباہ مت کریں بلکہ اپنی ذات کا خالیپن صرف اپنی ذات تک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے موزز آمین بہت ہی معصرت کے ساتھ آج کی ویڈیو صرف ان مردوں کے لیے ہیں جو کہ مندرچہ بالا تمام خامیوں کے حامل ہیں اور ان میں ہر وہ خامی پائی جاتی ہے جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے اس کے برعکس میں ان تمام مردوں کو خراجی تحسین پیش کرتی ہوں ان کے جو اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہیں ان کا اعتماد بحال کرتے ہیں ان کے آرام ہوا سکون کا خیال رکھتے ہیں یہی وہ مرد ہے جو کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور دنیا و آخرت میں سرکروں ہوں گے یا اللہ جشتہ اس دواج میں منسلک ہونے کے بعد سب مسلمان اپنی اپنی حقوق کو احسن طریقے سے سرانجام دے اور ہم میں اچھی اور پورے میں تمیز کرنے کی صلاحیت اتا فرما اور ہمیں اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر دے اور ایک دن سرات المسکہ کیم پر چلنے کی توفیق اتا فرما اور ہم تمام مسلمانوں پر ہماری مقرر کردہ حدوں کے مطابق سمتی کی گزارنے کی ہمت اور توفیق اتا فرما آمین سمم آمین موسیقی موسیقی